مجمج کسی نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا؟ بڑی مشہور قرآن میں حالتا ہے چٹھی بولی قرآن میں حالتا ہے کون پتا ہے؟ آہ جی آہ جی آہ اے بکرہ در چٹھی بھی وہ کئی دفعہ چھپی ہے کہ وہ دا نا ہے چٹھی بولی گیا وہ چٹھی بہر نہ کی ہے آج انہیں چٹھی لہی ہے آخات ہو سی چٹھی ہیں چھوٹے ہیں چٹھی اور تل فافا نے آنا کارڈ کہنا ہے چٹھی آنے چٹھی آنے چٹھی آگئی وہ چٹھی جیسے دوترہ سناو فیتر پتہ نکے گا کہ پھر وہ میں واقعہ بیان کرنا وہ دیکھ لکھے آئے کہ مولانا غلام صلو صاحب راہ پول گئے کاف لے نہ رو کہ یا مدینہ شریف مکہ شیف تو نہ آنگے کہ حضور نے عشق کرنے سے تو تڑپے رہا سفر چاہتا او دو انہا فر حضور دی بارگا چھو تھے بے کے شیر لکھے مالا کہ او نو اندینے چٹھی بولوی چٹھی کھل میرے بائی ہے لکھلو آلے لینے نہیں کہنے حضور دی بارگا جارس کی کی دو ترے شیر میں لوگ بڑے اندینے خلو اندینے میں رکھا دوشہ رہی اندینے بڑی پرونی گالے او چٹھی دے شیر لے کہ آپ اچھے نے جنگل دے اندر مولوی غلام صلو صاحب او چٹھی دے اندینے حبیبہ رب دیا اکروا ریاں 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 پاڑ دا پتو مہینہ آجے پانجے منللہ اے تو مدینہ آجے پانجے منللہ اے تو مدینہ اے تو مدینہ اے تو مدینہ مجھے کلمر میں بیدے اکیرے کتے جاں لائے میں سچنا نبدین کتے جاں لائے میں سچنا نبدین اور رسول اللہ تو صدق جان میری رسول اللہ تو صدق جان میری اے فاری زندگی پرے پان میری اے روح کے رس قدرے کمری والیا جنوب صلوفتی ظلم جی کھرے پان یہ جو شہد کو میں چھاڑے بھی یاد ہاں میں چھاڑے بھی یاد نہیں جنوب صلوفتی ظلم جی موسیقی 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 وہ میرے کتب خانے کتاب مجود ہے کہ ساڑھے مولوی غلام سنسا ستیزن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت ہوئی میں گل پہ کرنا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو حبر رہو کہ بخاری شیف بھی عزیز دیتی غلام رسول اللہ لوگوں نے میری عزیز سنایا کہ مولوی صاحبی جہ دو آکھ کھلی سی وہ دو حق اندر بخاری شیف دی عزیز مجود ہے جویں چادر مجود سی ممکن نہیں بل کیسے صدر علی دروشی مولوی زکریہ لکھتے ہیں ایک تاجر مر گیا مولو کونو مر گیا کچھ ہی بولو جو تو پناہ مر جاؤ دی اولاد جائدہ تقسیم کر دی ہے اندھے دو بیٹے سے یہ صدر علی دروشی اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں میرے پتخانی کتاب مجود ہے دو بیٹے ساں ادھی جائدہ وڈے پائی لے لی ادھی چھوٹے لے لی مولوی صاحب لکھتے ہیں انہاں بھی انہاں تین وار صاحب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ ایک وڈے پائی لے لیا ایک چھوٹے لی لیا تیسے سے دو پکرے کر لگے تھے جنا چھوٹا سی وہ بڑا دیوانا سی نبی پاک صلی اللہ وہاں دے بھائی اے جنا حصہ مینوں ملی ہے نا اے بھی تون لیل ہے کہ سرکار دیا صرف آنڈے وال مینوں دے چھوٹے انہیں سب کچھ دے چھوٹے سرکار دیا صرف آنڈے وال وڈہ کارو بار کر لگتے چھوٹا کی کردہ ہے پانٹ ٹیم دے نمازی ہے تحجد پردہ ہے شرحات پردہ وادین پردہ ہے چھوٹ پردہ ہے ذکرِ الٰہی کردہ ہے دوسری پردہ رہندہ ہے پہ انہوں وادہ نو چھوٹا رہندہ ہے میرے پتہ فانے کتاب علیہ دے اوہ بچہ جنو مریا اوہ بچہ دون داشت پر جنو فوت ہویا جنادہ پڑیا گیا دفن کتا گیا تے رات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی کروا رہے ہیں آپ نے فرمایا جنو کوئی پرابلم ہوئے کوئی مشکل ہوئے کوئی تکلیف ہوئے اس بچے دی کبرتے آخری دیو گے توڑی یہ مشکلات ہنڈ ہو جاؤں گیا جنادہ حضورتے دروشی پڑے خود ہی تبرتے آخری دیئے تے مشکلات دو جاندہی آنے تے جس سونے دے مزارتے جائیے تے کننے کو کرا موڑ گے تو پڑھ لائے فضائلہ جے بھی مولوی ذکریہ دے یہ حضورتے مثال تو بات تقریباً دس سال بعد ایک کرا دیئے تے مزارتے آیا سونے ہاں حکم جاؤں کا جاؤں کا دا حکم منسوخ نہیں مطلق اکرے جاؤں کا دا حکم منسوخ نہیں مطلق اکرے اس سے وقت ستر ازار صبح مدینہ شیف ہمدہ ہے پہ ستر ازار شام نور سونے ہاں تیرے دھرتے آیا تے گناہ کر بیٹھاں تے رہا فرمانا جاؤں کا کہ میں گیاں آتے جانا میں تائیں لکرم ہوگے کہ زہور دے مزارتوں آباد آئی آنوارا یاد جاؤں تیرے کناہ ماتا ہے سبحان اللہ وما ارسل اللہ کا اللہ رحمتا للعلم رحمتا للعلم رحمتا للعلم رحمتا للعلم رحمتا للعلم رحمتا للعلم بولیو ہمیں مار تقریر میں کیا یہ تھا كتنی بیٹے ہوں جنت جنت اسی اپنے آپ جانے دے ہمیں جانے دے ہمیں رحمتا کوئی بولا ایک لفت بول لے نیسی جنت بندہ آپنے آپ جانے دے نا اور کوئی بیٹے ہوں مگر اینا اسی نہیں جانے دے مثلا میں ہوں میں نہیں کہہ سکتا میں اپنی زندگی چاہی نہیں ادھار لیکن اقیتیاں تاہی نہیں میں کوئی گلتیاں ہوگیا میں کہہ سکتا تو آٹے جو کوئی بندہ کیوں حضرت جی کہہ سکتے کیوں جی آئی صاحب کیوں وہاں وزید اسی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں پندرے کے دار لیکن اقیتیاں میں کہ پہنے تنسوں میں کوئی گلتیاں بھی ہوگئی تو کہہ سکتا ہے تو آٹے جو پتہ لگا اینا اپنے آپنوں نے ہی جان دے جنہا سرکار جان دے میرا تو دیل سی میں گل کیتی دوسی بہاں کٹ کی آکھوں کے سب آگیا پون کچھ یہ گرکا دی چکی میں کہاں دھیل دی کرنا پہ تو میں کیا کہہ اپنے آپنوں نے ہی جان دے جنہاں غور جان دے نیسے آکھوں کے دلیل پہ سنو سیدہ تیبہ تاہرہ مومنہ دیمہ ان نبی اولہ بالمومنینہ منانفرسہم و ازوالہو مہاتہم سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھار کا جہادر نے کسے مسید تے کسے مولی کو مسئلہ پچھتی گل گل نہیں سماننا پیا کسے میڈل ہائی سکوچ کسے ماشتر کو نہیں پچھنا پیا کوئی کسے پروفیسر کو کوئی یونیورسٹی نہیں پچھنا جا رہا مومنہ دیمہ پچھتی ہے پھئی تے سرکار بیان فرمانے رہے پھئی توجہ ہے میرے اب عرض کی کی سونے ہاں دی اجازت دے میں تے کرز کرلا ایک مسئلہ پچھنا اللہ دی قسمے سرکار ایتر ہی فرمایا آئی شاہ انہیں پچھیں جی نامنے رابنے دسے اچھا میرے لیا بندہ گال لے جی کار سراد جی میرے کوئی پوچھ کے رابنے دسے سکھان والا بڑا قابل ہوگے تا ہی گل بن دی سکھان والا بڑا قابل ہوگے سکھان والے نو والنا ہوگے تے گل بن دی سکھان والے جی کمی ہوگے سکھان والے نو بڑا شوق ہوگے تا ہی گل بن دی سکھان والا بھی بڑا قابل ہوگے سکھان والا بھی بڑا قابل ہوگے کورس جی ککن ہوئے تاوی گل بندی جیتے سکھان والا خدا ہوئے سکھان والا مصطفیٰ ہوئے کہ کورس اللہ دا قرآن ہوئے بی بی آلن لکل شای رب بند ایک ذرے تو لکے ارشی آدم تک تہتو سرات تو لکے لا مکان دیاں بھل دیاں تک کتبیں جنوبی تو لکے کتبیں شمالی تک میں ہر شہ دا ذکر قرآن کر چڑے ہے میری خدای جو کچھ ہے میں ہر شہ دا ذکر قرآن کر چڑے ہے وہ خشکی سے وہ تری سے وہ جتے بھی یہ بی بی آلن لکل شای ہر شہ دا ذکر قرآن اندر ہے قرآن میرے محبوب کے نازل ہویا سکھان والا مصطفیٰ سکھان والا خدا بے کورس ہوئے قرآن ہر شہ قرآن اندر ہے ہر شہ علم مصطفیٰ سکھان والا محبوب کے نازل ہوئے قرآن کر چڑے ہے میری آلان لاتا دیمون مرکت مجدد دیمون ملتی مامولانا اسام درداد دیمی رامت اللہ سواد ورماننے تیلے فرش پر موسیقا تیلی موسیقا موسیقا تیلی نہیں جب کچھ پیام ہی اللہ پاک نے شانہ دیتیانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب شانہ دیم تمہیں رجل کرنا پہ سیدہ عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارز قردیہ نے آقا مسئلہ پوچھنا ہے پوچھے تو وجہ ہے میرے آن ساتھی ارز قردیہ نے آقا جنہیں اسمان دے ستارے انہیں نیکییں کسی دیاں ہیں ایک منہ دنان لیا دونن لیا دسان لیا ونیاں دنی لیا سوال ہے جنہیں اسمان دے ستارے تیریاں غلامہ اندر کوئی بندہ ہے ایسا جنہیں نیکیے ہیں ہنہیں جنہیں اسمان دے ستارے دے اگلی گلتے بات کرانگے نا پہلا ہے دس سوال ارز قردیہ ارز قردیہ اقیدہ کیسی جہاں 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 دو اقیدہ ہیں ہنہاں کہ سرکان ستارے علم جہاں نہیں پتا دے سوال کر دی نہیں جہاں آپ نے پتا ہنہاں آپ دا اقیدہ ہنہاں کہ آپ نے پتا ہے کھوکی کی کر دے پتے سوال کر دیں ایسا صدیقہ رضی اللہ تو انہاں کی دے کہ تارے اندہ بھی پتا ہے جو امتی کر دے میرے آرکان وہ بھی اندھرا غور نہ کیتا ہے کہ میرے مزا نہیں ہونا بیان کرنے دا اگر پر مصوران دا نہیں ہونا نیکی دا تلک دماغ نہ لیے حضرات بڑی تمجھو نیکی دا تلک دماغ نہ لیے نیکی دا تلک اقھ نہ لیے نیکی دا تلک زبان نہ لیے نیکی دا تلک کن نہ لیے نیکی دا تلک ہاتھ نہ لیے نیکی دا تلک پیر نہ لیے نیکی دا تلک دل نہ لیے اگر علماء بیٹھے نیکییں دیا قسمانے مثلا ایک قسم نیکی دیئے ایک بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے کار نہیں سکیا مگر ارادی اندر شاہد ہونے سی ایدہ انہوں سوا میں لگیا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے ایک قسم ہے ایک بندے نے کسے گناہวก spirق ارادہ کیتا سے رب کو لڑھا کرنا وہ گناہ نہیں سکیتا صرف رب کو لڑھا کر یہ بھی ایک نیکی پنگیا نیکی دیا کئی قسمانے پتہ لگا جو دماغ نہ سوچ کے کریے وہ ہوئی علم مصطفات جو اکھنل کریے وہ ہوئی علم مصطفات جو زبان نل کریے یہ بھی علم مصطفات جو سن کے کریے یہ بھی علم مصطفات جو ہاتھ نل کرئیے ہووی علم مصطفیات جو پیر نہ نیکی کرئیے ہووی علم مصطفیات جو تیل نہ کرئیے یہ ہووی علم مصطفیات پتہ فرمایا انہیاں نکیاں میرے عمر دیاں نے میرے عمر نے دماغ نہ نیکی کی تھی علم مصطفیات جڑی لے کے کی تھی علم مصطفیات جڑیاں سڑ کے کی تھی ہیں علم مصطفیات جڑیاں ہاتھ نل کی تھی ہیں علم مصطفیات جڑیاں رات پست کر کے کی تھی ہیں علم مصطفیٰ جڑیاں کرنیوں نے علم مصطفیٰ فرمایا وہ خبردار بخاری کی عدیث ایک نبی ایک صدیق دو سے انہیں جڑیاں کیتیاں نے یو بھی جاندے ہیں جڑیاں کرنیوں نے علم مصطفیٰ مارے مصطفیٰ مارے مصطفیٰ مارے مصطفیٰ مارے مصطفیٰ مارے تحقیف مارے حدری مارے حدری مارے حدری نبی ساتھ لونے اگر آپ کے حدر تو وضیوں فرمایا لیکن تیرے ہیں ہی نہیں جنہوں پتہ نہیں ہوں نے رحم کی کرنا ہے یہ رقائی کوئی نہ سبد کے لئے رحم کی کرنا ہے رحم کے باہر کرے گا جرہ زندہ اے سندہ اے جان دے گا ہے سنیے آلمین باستے ہوں سکتاں جว عالمین پہلے ہو ج رحمین پہلے نہیں ہوتے ہیں پہلے ہوتے آلمین باستے ہوں ہی نہیں سکتا جیڑا آلمین تو پہلے نہیں وہ آلمین واسطے ہوئی نہیں سکتا اس سے واسطے سب تو پہلا اللہ پاک نے ادھو دے نور نو پیدا سکتا ہے سب تو پہلے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو پیدا فرمایا کیونکہ آلمین واسطے ہوئی ہو سکتا ہے جیڑا آلمین تو پہلے ہوگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رحمتہ للعالمین قیامت تک رحمتہ للعالمین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نے شان عطا فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم میرے شمار کتاباں ایک بندے دے عملانا حساب ہوئے گا یہ اپنی مگانیاں کتابات مجود ہیں ملکیوی مولانا ذکریہ لکھیا ہے نیکی ہیں گھٹ ہونگی ہیں گناہ زیادہ ہونگی ہیں نیکی ہیں گھٹ دے گناہ زیادہ اس بندے اللہ علیہ کے فرشتے دو دو تار تور کرنگے سرکار فرماؤنگے رک جاؤ اور اس گھنگے سونے آسی جو کی ترابد حکم نہ کیتا ہے فرماؤنگے فیر کرو یا شنو اللہ لیکھو نیکی ہیں گھٹ دے گناہ زیادہ کتابات مجود ہیں نامنواتے کتابات مجود ہیں گھٹ دے گا سرکار جیو چھو پرچی کا ڈڑ گئے نیکیاں پاس سے پادنگے نیکیاں زیادہ ہو جانگیاں گھناں گھٹ جانگے جندت فریشتی آ جانگے احلام سہلان مرحبا وہاں جوڑتے ذکرے گا کھولی والے آ اکیڑا ہوں مالے اکیڑی نیکی ہے آج جیڑی میرے کام آگئی ہے جیڑی تو اڈی بار گچ قبول ہو گئی ہے جیڑی میرا کام بڑھ گئی ہے جیڑی فرمان گئے ہو دیکھییا جیڑا اکیڑی محبت رہا میرے تے دروشی پڑھ گیا بلکہ بخاری شیدی حدیثیں ایدہ ترجمہ کیتا ہے مولانا نور سہل کر جاکھی نے شیر آنگا اوہ دا خلاصہ سوڑ لاؤ کیامتہ دینا ہوئے گا ساری دنیا آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ قیار نبی دے بوئیتے جائے گی آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ قیار نبی دے بوئیتے جائے گی اللہ کے نبیہ دے بوئیتے رسول اللہ دے بوئیتے جائے گی کہ ہر نبی نہیں بارگاہ ذکرے گی سارپ نوری بارگاہ سعریس کرو سارپ ڈی بارپنے بارگاہ دعا کرو کہ جواب آئے گا کہ ادھااب ہے اللہ غیری اللہ یہ جواب نہیں آئے گا اص Erfahr Kath понائی مرض اللہ جواب ہے دنگے زہبو علیہ جاری کسی اور وال جاؤ کسی اور وال جاؤ چل دے آن چل دے آن اسی علیہ السلام کے بوے پی آ جانے اتھے مولوی نور سے ہم کر جا خریب انکل کر لگا وہاں دے اسی علیہ السلام میری فرمان کے زہبو علیہ جاری یہاں فرمان کے آہ میرے ابو اتنی ان والی ہو آو تنو میں لے اکھے جانا جی دیرہ بنے مولنی میں جنہی رب نے موڑنی نہیں وہ تو شیر لکھنے مولا نور فیر کر جا کینے عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنانا عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنانا بعد محمد پہلوں کسے نہیں چھوڑا منہ بعد محمد پہلوں کسے نہیں چھوڑا منہ تے بچ مصیبت کسے کم نہیں آمنہ چلو کہ یہ خائم نہ تائیں چلو کہ یہ خان آج میں ہوں کی پھلا آج میں دلوان ہوں سے لفتہ نہیں پھرکے نا چلو کہ یہ خان ہونا تائیں تے لے کے آج میں یہ دھولی بارگاہ چاہتا اور پیغمبر کوئی دمہی نہ ماردہ پیوٹ محمد تُو محبوب سرگاردہ پیوٹ محمد چلے ارشان جان گئے تے جھوک کے سجدے بچ میرے بھائیوں نے ہوں سے لکھے لئے تھے امیر جدو سرکار تیرے 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 امام علمبیاء صحیح علمبیاء نبی اکرم نور مجد سم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو امت دا حال یہ بندرے تیرے سورج یہ تپچ یہ کل سے رہا یہ محلہ میں صحابہ کتاب یہ غورہ مطلی العالمین امتے گا مقار لجپال غنہ گار جو معاشر میں اکلکتے قیدہ جوا گیں گے ایزہ حبولہ گاری ایزہ حبولہ گاری مگر حضورے نہیں فرمانگے ایزہ حبولہ گاری غنہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے غنہ گار جو معاشر میں فریاد فریاد کریں گے گناہ گائے جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار کہیں گے سر سجد میں ہوگا کھل جائیں گے سر سجد میں ہوگا کھل جائیں ہوں جو معاشر میں کھل جائیں گے سر سجد میں مجھے اس جو معاشر میں سرسو ہوں یہی کہہ رو گزب میرا تیرے دشتہ کے لئے ہیں تیرے چانے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چانے والوں سے